گریبی کا ٹرم کارٹ کھیلنے کے بعد گریبی کارٹ کھیلنے کے بعد پبلک کی سیمپتی لینے کے بعد اور ان کے گریبی کے سفر سے لے کر انٹرنیشنل اسکول میں گریجیو ایٹ کرنے تک اس گلابی بار میں جانے تک میں ساری بات آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ آپ سب کا کیسے سی بنا رہی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہو میں ہوں آپ کی میزوان نازش خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نور ریاکشن بلوگ جیسے کہ آپ کو تھمنیل دیکھ کر ریلائز ہوئی گیا ہوگا کہ میری بیڈیو میں کس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں تو ہاں جی میں یہ اپنی آج کی بیڈیو جو ہے وہ اپنی چلاک لومڑی کے بارے میں بات کر رہی ہوں یعنی کہ چلاک لومڑی کو دیکھ کر سن کر آپ لفظ چلاک لومڑی شاید آپ کنفیوز ہو جائیں تو بہت سارے نام دیئے ہیں ان کا بہت بار نام کرن ہو چکا ہے تو ان کا نام جو ہے وہ شیلہ بائی بھی ہے ہیرہ بائی بھی ہے چمکیلی خالہ بھی ہے دگیلی آنٹی بھی ہے زندگی خالہ بھی ہے آپا جان بھی ہے اور بڑھی بھی ہے اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کونسی چلاک لومڑی کی بات کر رہی ہوں آپ یہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں غریبی دیکھی ہے اور میں اپنی زندگی میں اتنا جو اسٹرگل کر کے آئیں تو وہ غریبی سے امیری تک کا میں نے لیول جو ہے وہ پار کیا ہے صحیح اتنی غریبی اور تیرہ سال کی عمر سے ہماری چلاک لومڑی جو نے جنگل جنگل جا کر تیرہ سال کی عمر سے جانوروں کو بہکانا شروع کر دیا تھا انسانوں کی تو بات چھوڑو اس چلاک لومڑی نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یعنی کٹارجن موگلی اور وغیرہ کے ساتھ مل کر اس نے جنگل میں جو ہے وہ اُدھم مچانا شروع کر دیا تھا آپ گگل پر جا کر ان کا گگل وائو ڈاٹا چیک کریں ریان پبلک اسکول میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد مٹی بائی کالیج سے گریجویشن کی ڈگری لینے کے بعد میں اپنی ان چلاک لومڑی سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے ہائی فائی اسکولوں میں جب آپ نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی تو وہاں آپ کی پڑھائی کا اسپانسر کون تھا آپ کی ایجوکیشن فیس وہاں پر کون دیتا تھا کیا آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے خاص فیسیلیٹی ملی تھی یا پھر آپ پڑھنے میں بہت زیادہ ٹوپر تھی یا پھر آپ کو جو ہے کسی طرح کی کوئی اسکولرشپ ملی تھی یا پھر آپ کا کوئی اسپانسر تھا جو آپ کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہا تھا جیسے کی آپ کہتی ہیں کہ آپ ایک میڈل کلاس فیملی سے ہیں آپ کی فیملی میں جو ہے آپ نے تیرہ سال کی عمر سے کام کرنا شروع کیا تھا تو جو بچہ جو فیملی اتنی غریب ہونے کے بعد بھی اپنی بچی کو ریان انٹرنیشنل پبلک اسکول میں پڑھا سکتی ہے تو پھر آپ نے غریبی کہاں دیکھی اور جب آپ نے اتنے اچھے اسکول سے آپ نے ایجوکیشن حاصل کی گریجویٹ آپ نے مٹی بائی کالیج سے حاصل کیا ریان پبلک اسکول میں بولی ٹاپ بولی بودر ریان پبلک اسکول کا نام ٹاپ کے کالی اسکول کے نام میں آتا ہے اس لیے کیونکہ وہاں بولی بود کے بچے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور مٹی بائی کالیج بھی بومبے کا کوئی ایوی کالیج نہیں ہے اس کا شمار بھی بہت اچھے کالیجوں میں آتا ہے وہ بھی اپنے نام میں ایک شاخ رکھتا ہے تو ریان پبلک اسکول میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اور مٹی بائی کالیج میں گریجویٹ کی ڈگری لینے کے بعد ہماری خالہ پھر آپ کو اس گلابی بار ڈانسر میں ناچنے کی ضرورت کیا پڑی کتنا جھونڈ بولتی ہو پبلک کا کتنا سی بناتی ہو پبلک کو کتنا گھوماتی ہو تھوڑی ہیا کھالو تھوڑی شرم کھالو اور اگر پبلک کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو دیکھئے میں آپ کے ساتھ ان کے وائیو ڈاٹا جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں پھر آپ بتانا کہ میں صحیح ہوں یا پھر میں غلط ہوں آپ نے ان کے وائیو ڈاٹے کا جو ہے وہ دیکھ لیا جو انہوں نے فارم فیل کیا ہے دیکھ رہی ہے آپ سب نے بہت اچھی طرح سے اس پک کو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کبھی گریبی کے نام پر کبھی ابلاناری کے نام پر کبھی اپنے آدمی کی ستائیوی عورت کے نام پر کبھی ایک اکیلی مجبور بے سہارا ماں کے نام پر تو کبھی اس سماج کی ستائیوی عورت کے نام پر تو کبھی وحشی ورطی کے نام پر کتنے کارڈ اس عورت نے کھیلے اور اس عورت کے کارڈوں میں پبلک بخوبی آئی بھی اس عورت کے کارڈوں میں پبلک بخوبی آئی بھی کیونکہ یہ عورت بار میں ڈانس کرتے کرتے ہر ایک پتہ کھیلنے کا ہنٹ رکھتی ہے کیونکہ اس بار میں ڈانس کرنے کے بعد اس عورت کو یہ اچھی طرح سے ریلائز ہو گیا جو عورت پرائے گھروں سے اٹھ کر پرائے مردوں کو چھین کر اپنی زندگی کا نظام چلاتی ہے جو عورت گریب بتاتی ہے اور ریان پبلک سکول میں جو عورت ایڈوکیشن لیتی ہے جو اپنا گریجو ایٹ مٹی بائی کالیج سے پورا کرتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی پبلک سے تو پھر یہ بات سوچئے کہ وہ اور پبلک کسی بنانے کے لیے کتنی باتیں اور کتنے فلسفے اپنے جھوٹ بول رہی ہیں آج کہیں ان کا ریکارڈنگ والا بلوگ لے لو جس میں کی محترمہ کہتی ہے کہ میں نے آنس تک کسی کا اگھن نہیں توڑا اور یہ لوگ جو ہیں میرا گھر توڑ رہی تھے تو میں ان اپنی خالہ سے یعنی کی چلانک لامری سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کاسم ستانی صاحب جو تھے انہوں نے کسی کا اگھن نہیں توڑا تو جو کاسم ستانی صاحب تھے کیا وہ انمیرٹ تھے کیا گلسن ستانی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا کیا ان کی کوئی فیملی نہیں تھی کیا ان کی فیملی میں بچے نہیں تھے اور جب اس بنگڑی چور سے شادی کی تو بنگڑی چور کی کیا چار بیٹیاں نہیں تھی ایک بیٹا نہیں تھا تو یہ چیز کہنے والی عورت کہ میں نے کبھی کسی کا اگھن نہیں توڑا کتنے یہ دو مرد تو وہ ہیں جن کا کی یہ ڈنکہ پیٹتی ہیں جن کا کی یہ نام لیتے ہیں اور وہ کشور سید حسین شیخ جو ہے اور وہ امزد جو ہے اور وہ راجو کا بھائی جو چائنیز کبڑا ہے اس کے بارے میں تو یہ کبھی گفتگو ہی نہیں کرتی اس کے بارے میں یہ کوئی گفتگو نہیں کرتی ہے کھل کر آئیں گے اس عورت کے جھونٹ کی اور اپنے کارڈ کھیلنے کی ایک حد ہو چکی اور جسے میری بات کا یقین نہیں آئے تو وہ گوگل پر سرچ کر سکتا ہے یہ کہتی ہے پبلک سب جانتی ہے تو میں بھی اسی پبلک میں سے ہوں میں نے بھی تو جانا ہے پبلک سب جانتی ہے آنٹی جی آپ غلط نہیں کہتی ہو اور آپ یہ بھی کہتی ہو کہ جھونٹ زیادہ دن چلتا نہیں ہے تو دیکھو آپ کا بھی لنگ چلا کون تھا وہ دیوان انسان آنٹی کون وہ رہم دل انسان تھا جو آپ کو سپانسر کرتا تھا جبکہ تیرہ سال کی عمر میں تو آپ نے ڈیزائننگ کرنا شروع کیا تھا آنٹی آپ کپڑے ڈیزائن کرتی تھیں آپ نے اتنا ورک کیا کہ مرتے وقت جو فلیٹ میں آپ رہتی ہیں جو آپ کی امی کا فلیٹ تھا تو آپ کی امی جان نے اور نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری بانوں سے اس فلیٹ کو لینا مت کیونکہ میری بانوں نے بہت محنت مشقت کی ہے میری بانوں نے ساری میری بیٹیوں بہن آپ سب کی شادی کی ہے تو آنٹی دوسروں کے حق پر ڈاکا تو آپ پہلے سے ڈالتی آئیں یہ تو ریحانہ خان بوس کے پندرہ لاکھ روپی ہیں اور چلاک لامڑی ان پندرہ لاکھ روپیے میں سے ریحانہ خان بوس کو پندرہ پیسے بھی واپس نہیں کرے گی یہ جو ریکارڈنگیں نکال نکال کر لا رہی ہے یہ جو ریکارڈنگیں پبلک کو سنا رہی ہے یہ سب اب سے دو سال پہلے کی ہیں جب ان پندرہ لاکھ کا سلسلہ اٹھاتا جب ان پندرہ لاکھ روپیے کا مدہ اٹھاتا تو یہ ریکارڈنگیں جب کی ہیں کچھ اب کی ثبوت لے کر آؤ کتنی خوبصورتی سے کہاں کہ اس کا جو ہے ریحانہ کا بیٹا جو ہے وہ نشہ کرتا ہے پر اپنا بیٹا بھی تین بار ریہیم میں لے کر آیا یہ بات کسی کو نہیں بتائی تین بار خود کا بیٹا بیلڈنگوں کو نیچے سے سائی کھلے چھراتا پھڑتا تھا جب اگر ان بیڈیو میں اور آڈیو میں سچائی ہے تو جو آڈیو اس تمہارے بھنگڑی چھوڑ نے ہم لوگوں پوسینٹ کی ہے جو وہ آڈیو ہمارے پاس ہے پھر تو بتاؤ اس آڈیو میں کتنی سچائی ہوگی جس میں کہ بھنگڑی چھوڑ بول رہا ہے پبلک کو یقین دلا رہی ہو کہ سائیرہ ایسی عورت ہے تو وہی بھنگڑی چھوڑ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا تین بار ریہیو میں لے رہ کر آیا ہے وہ نشہ کرتا ہے وہ گرد لیتا ہے وہ چرس لیتا ہے اور ٹوٹل وہ نشہ کرتا ہے تو پھر اس بات کو جھوٹا کیوں ثابت کیا جاتا ہے اپنے بیٹے کی بات کیوں نہیں بتائی جاتی ہے پبلک کو اور جب آپ ڈانکٹروں کے ساتھ مشورہ کرتی ہو نشے والے لوگوں کے لیے اچھا کام کر رہی ہو تو پھر یہ بات شیئر کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کہو گی ہر چیز پبلک کو دکھانے والی اچھی بات نہیں ہے تو جب مدرش ڈے پر اس بیلت آشرم میں گئی تھی آپ تو وہ بھی تو دکھانے والی بات نہیں تھی جہاں جا کر آپ کو اپنی امی جان کی یاد آ گئی تھی جہاں پر آپ اکثر آتی جاتی ہیں تو جب ایک ڈانکٹروں کی ٹیم کے ساتھ آپ کنسلٹ کرتی ہیں نشے والوں کے لیے ان کا نشہ چھڑوانے کے لیے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں وہ کونسے ڈانکٹر ہیں کونسے ڈانکٹر آپ سے مشورہ لینے کے لیے بلاتے ہیں کونسے ڈانکٹر آپ سے بات کرتے ہیں اور پھر آپ کو اتنا نشے والوں کے بارے میں کیسا معلوم آپ کیسے پہچانتی ہیں ذرا مجھے بھی دیکھ کر بتا دیں کہ میں کونسی کٹا گری کا نشہ کرتی ہوں کتنا جھوٹی مکار چیٹر جھولر سارے ایب پر پبلک سیمپیتی گینگ کرنا ہرگز نہیں بھولوں گی کیوں یہی میری روزی روٹی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں بھی تو بولو کہ تین بار ریہیب میں رہ کر آیا ہے کونسے ریہیب میں رہ کر آیا ہے اگر کہو گی تو میں ڈال دوں گی اور وہ ریکارڈنگ بھی ڈال دوں گی جس میں بنگڑی چور اپنی زبان سے یہ بات خود قبول کر رہا ہے تو جب ان پندرہ لاکھ روپیوں میں بنگڑی چور کی بات سچ ہے وہ جھونٹے ضرور ہیں پر یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر بار جھونٹے سابیت ہو مانا سو باتوں میں پچاس باتیں ان کی غلط ہیں پر یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے چلانک لومڑی کہتے ہیں سیانہ کا ہوا گوخ آتا ہے واقعی آج آپ نے گوخ آنے کا کام ہی کیا ہے جسے پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں نہیں پسند آئے ڈس لائک کریں پر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کائیں نہ ہرگز نہ بھولیں اور پلیز ایڈ فول بوچ کیا کریں اور کل آپ سب کے لیے میری ویڈیو میں ایک اتنا بڑا سرپرائز ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد شیلہ بائی بھی دنگ رہ جائے گی جو باتیں آج رہ گئی ہیں جو ان کی سچ رہ گئے ہیں آج کھلنے کے لیے ان کو میں کل سمجھ گئے ہیں سمجھتا اللہ حافظ